جو خاص لوگ میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑ رہے ہیں یہاں سٹوڈیو میں دو خاص ممان ایمیس بٹا جی جو کی چیئرمن ہے آل انڈیا انٹی ٹیرس فرنٹ کے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بٹا صاحب میرے ساتھ جانے مانے ایکٹیویسٹ لالت امبردار صاحب ہے آپ کا بھی سواگت ہے لالت جو لوگ باہر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ سودان شمیتل صاحب سواگت ہے آپ کا سید بابر قادری صاحب سواگت ہے آپ کا کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور عرفان حفیظ لون جو کی لائر ہیں ایکٹیویسٹ ہیں آپ کا بھی سواگت ہے لون صاحب اس ڈیبیٹ میں لیکن پہلا سوال میرا بٹا صاحب سیدھا آپ سے ہیں یہ کون ہے ریاض نائکو جو یہ کہتا ہے کہ چناؤ لڑو گے تو تیزہ آپ ڈال دیں گے کیوں دکت ہے اس کو یہ ان کی ایسی کی تیزی یہ تیزہ آپ ڈال دیں گے میں اپنے وقت کی بات سناتا ہوں جب پہلا میں ایم میلے کا چناؤ لڑا میں چناؤ نہیں لڑنا چاہتا تھا پر لوگ تنطر لانے کے لیے جب نرسی ماراو نے کہا موت کا کفن باندھنا ہوگا کیا کہا آتنکوادیوں نے بٹا اگر چناؤ لڑے گا بمبوں سے اڑا دیں گے جو وہ ڈالنے جائے گا ہاتھ کار دیں گے منی خارستان تھا حرمندر صاحب کے پاس میں نے چناؤ نہیں لڑنا تھا میں نے اتنکوادیوں کا چیلنج قبول کیا میں کہا بمب چلے جا گولیاں چلے لوگ تنطر لائیں گے چناؤ لڑا ان کی ایسی کی تیزی چناؤ لڑ کر کے نہ کوئی گولی چلی نہ ہاتھ کٹا نہ بمب بنا اس کے بعد آج پنجاب کے اندر امن چانتی آیا خارستان کو دنجیوں سے اڑا کے رکھتی کشمیری بھی ساتھ کھڑے ہوں گے ریاض نائیکو کوئی ساتھ تو نہیں جائیں گے کشمیری ڈریں گے تو نہیں اس دھمکی سے میری بات سمجھئے صاحب یہ کشمیر کا محول آپ کے سامنے آن نظر آ رہا ہے ہم کشمیری ہمارا بھائی ہے ہمارے ہندوستان سے الگ نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کے اندر بار آئی ہمارے فوج کے جمعانوں میں ہمارے ہندوستان کے پرائیم منسٹر نے اس وقت کیا وذکرا کیا کشمیری ہمارا بھائی ہے چاہے وہ بار کے اندر اتنکوادی تھا اتنکوادیوں کا نیتا تھا سٹوڈنٹ تھا ماں تھی بہن تھی ان کو اپنا سمجھ کے انسانیت کا ثبوت دیا اور اسی طریقے سے جب آپ چناؤ ہوگا چناؤ ہوگا ان کی دھمکیوں سے کونڈرنے والے بابر کادری بابر کادری چھوڑیے چھوڑیے جناب چھوڑیے چھوڑیے جناب باتوں کو دھمکانے کی کوشش کسی اور کو کرنا کسی اور کو کرنا ہم یہی کہتے ہیں پنجابی پنجاب ہنڈوستان کا حصہ ہے گولی کا جواب گولی دیا کی نہیں دیا کوئی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہم کو بھی بڑے سرداروں نے کہا گھدار ہے میں کہا سو بار کہو پرثم راستر تو کشویر کو بھی ایسا ہی سمجھنا یہ ہاتھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ گلت فیمی ہے دوچھوں کے قریب ٹیرسٹو کو ڈیر کیا ہے اور آگے بھی ہم کہتے کشمیری ہمارا بھائی ہے ہم اتنے دور نہیں ہے پر اگر کشمیر کو الگ کرنے کی پاکستان کے اشاروں پہ کوئی بات کرے گا کمپرومائز یہ وہ کہتا کشمیری خود جاتے ہیں مسائے کشمیر کا ہم درست کیوں کیا ارے شیخ عبداللہ اتیاز ہو گیا بھائی میں آگے کی بات کریے آگے کی بات کریے بابا قادری آپ کے بچوں کی بات کریے قادری صاحب بڈہ سارے قادری صاحب آپ چھپ کریں بہت بول ریا مجھے بولنے دیجئے قادری صاحب میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں دیکھیں آپ کا کشمیر پہ ارے قادری صاحب آپ چھپ کیجئے بڑا بول لیا میری بات تو سنیے نا میری بات تو سنیے بات سنیے میری آپ نے بچہ رکھے بات سنیے بات سنیے ہم بھی تو پنجاب کے ہیں جب پنجاب کے اندر ہندو مسلمان سکھ اچھائی جب کتلے ارے ہاتھ اوپر کا نیچے کیا کر رہا ہے اس وقت جب کہا تھا کتلے عام ہوتا تھا تو ہم نے موت کا قفن باندھا تھا مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو حسائی ہو پہلی گولی ہمارا چینہ پار کر کے جائے گی پھر کسی مسلمان سکھ کے لگے گی ہم نے امن شانتی لائے ہم امن شانتی لائے ارے آپ کے کشمیریوں کو دھمکی دی جاری کشمیری بھائیوں کو دھمکی دی جاری آنکھیں نکار دے گی گلہ کار دے گی آپ تو کار ہے کار کار ہے اپنے کشمیری بھائیوں کو مروانے پر تولے ہے آپ ہم آتھ ہم کے لیے کروں گے بلکل کار ہے بلکل کار ہے اس پینل پر بلیف کو آپ سمید جی سمید جی سب سے پہلے ہم جموکرام کے بلیف کرتے ہیں اور موقع پڑھنے پر سوڑ مندر گھالی بھی کرا لیتے ہیں یہ ہندوستان ہے کیا مانتا ہے بولیے تیس اگین بولیے میں لونسا بولیے میں اس بیٹا جی کو میں اس بیٹا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امرت سر میں بندرہ والا کا میموریل بنا ہے بی جی پی اور اکالی دل والوں نے بنایا ہے یہ کیا بولنا ہے انہوں نے اس کی حمومتی کیسے تھی اس لیے تو بم کھائے اس لیے تو بم کھائے ایک بار دوسری بار میں بی جی پی کے پراؤکتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جمہو کشمیر کے سمیدان کی بات کی جس سال جمہو کشمیر کا سمیدان پارک کریں گے اسی سال سرکراش نے ایک پرستان پارک کریں گے جس میں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اسمبلی کانچونٹ اسمبلی کشمیر سمسیا کا نرنے نہیں لے تک کی ہے یہ مطل جی کے سمیدان پارک کشمیر کی کوئی سمسیاں نہیں ہمارے جوانوں پہ پتھر بھی گے تو پہاں جائے گا وہ جوان جنہوں نے باڑ کے سمیے پہ آپ کو گر گر سے نکال کر کے بچایا کہ وہ جوان ہندو افتان کا حصہ نہیں ہے آپ وہ پہدور ہے کہ وہ ہندو افتان کا حصہ نہیں ہے مجھے آپ بتائیے مجھے آپ بتائیے ہوں گے گگوئی میجر گگوئی پھر دھرایا جائے گا چلاؤ ہوں گے میجر گگوئی پھر دھرایا جائے گا یاد رکھئے میجر گگوئی پھر دھرایا جائے گا